جہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیار پر پیرامیڈیکل کے فیجیکل کی کس طرح کے ساتھ سیار پر آپ کا فیجیکل ہوا ہے آج جو جانکاری سیار کی ہے وہ روحیت نے شیئر کی ہے ان کا فیجیکل ہو چکا اور یہ کوالیفائی ہو چکے ہیں شیل دوستو سب سے پہلے ہم ان کی ہی بات سن لیتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا فیجیکل ہوا کیا کہ ان کے ساتھ ہوا ہے جو جانکاری انہوں نے دیئے پہلے اس کو سن لیتے ہیں بعد میں دوستو ہم آپ کو سورٹوں میں بتا دیں گے کس طریقے سے جو ہے فیجیکل کا پروسیس ہے کیا آپ کو کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو یہاں پر دوستو چلیے ان کے بات کو سنتے ہیں کس طریقے سے جو ہے ان کا فیجیکل ہوا ہے سر میرا نام روید کمار منڈل ہے میں صفائی کرمچاری کے لیے فرم بھرا تھا جو بی آر کی مقامہ میں ہوا تھا تیس جنوری کو آپ کے فیجیکل میں انٹی کس ٹائم ہوئی تھی اور کتنے کنڈیٹ کا گروپ بنائے گئے تھا کس طریقے سے آپ کے فیجیکل کا پروسیس رہا تھا اس کے بارے میں دیٹیل سے بتائیے تاکہ یہ سبھی کنڈیٹ کو ہیلپ مل پائے سر میرا انٹری وہاں پہ چھ بج کے چوبیس پچیس منٹ میں ایسے کر کے ہوا تھا سر میرا پرابلم یہ تھا کہ مجھے ایڈمیٹ کارٹ آیا نہیں تھا تو میں پی ڈی ایف سے گیا تھا تو وہاں پہ جو دیکھا میں نے کہ جب میں انٹری ملا تو پہلے آدھار کارٹ اور ایڈمیٹ کارٹ ایڈمیٹ کارٹ نہیں Coordinating پڑیوک ہوتا ہے اور جیسے ہی میں اندر گیا تو مجھے الگ لین میں کھرا général تو پی ڈی ایف والا میں میں سب سے پہلا لڑکا تھا تو وہاں پہ مجھے کھرا کر دیا گیا تو مجھے وہاں پہ تھوڑا سا دھر بھی لگا کہ میرے کھرا کر دیا گیا سالت مجھے نکالنا تھے تو وہاں پہ خرا کر دیا گیا تو اور لڑکا آگیا کرب وہاں بھی پندرہ لڑکا ایسا تھا جس کے پاس پی ڈی ایف آلا تھا یا ایسا تھا جس کا اگزام ڈیٹ پہلے تھا لیکن وہ بعد میں آیا ایسا والا تھا جب پورے ایڈمیٹ کارڈ والوں کا ہو گیا پھر ایک سار آئے اور انہوں نے سبھی کا چیک کیا اور بتایا کہ جن لوگوں کا اگزام آج کے ڈیٹ میں ہیں اور وہ پی ڈی ایف سے آئے ہیں ان لوگوں کو جانے جانے دیا جائے گا اور جن کا اگزام آج کے ڈیٹ میں نہیں ہے مطلب چھوٹ گیا ہے ان لوگوں کو بتایا گیا کہ دوسرے ڈیٹ ہم آپ کو دیں گے اس روز آپ کو آنا پڑے گا پھر ہم لوگ اندر گئے تو ہمارا بورٹ ٹو میں تھا تو ہم بورٹ ٹو میں وہاں پہ کھڑا کر دیا لائن سے سبھی کھڑے تھے تو ہمارا نام پکارا گیا پھر ہم لائن سے سب لوگ کھڑے ہو گئے پھر تھوڑے دیر کھڑے ہونے کے بعد ایک سر بلایا پھر مجھے وہاں پہ بیچ نمر دیا بیچ نمر دینے کے بعد نیچے میں پچاس لوگوں کو بٹھایا گیا جب پچاس لوگ پوڑے ہو گئے پھر ہم لوگوں کو بولا گیا کہ آپ لوگ کپڑے اپرے اتار لیجئے رننگ کے لئے تیار ہو جائے تو ہم لوگ سبھی اپنا اپنا بیگ وہی پہ رکھ دیئے وہاں پہ بیٹھنے والا تھا پوڑے کپڑے اپرے جس کا جو اتارنا ہوتا ہے جتا پہن کے جو بھی اتار لیا جاتا ہے پھر ہم لوگ کو وہاں پہ ایک سر ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں ٹریک پہ ٹریک پہ ہم لوگ پچاس کا سٹوڈنٹ تھا ہم بورڈ ٹو میں فرسٹ گروپ ہمارا بنا تھا فرسٹ ہمارا ہی تھا تو وہاں پہ ہم لوگ کھرے تھے اس کے بعد وہاں پہ سر کچھ کچھ بتاتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ آرام سے دوریے گا دیس منٹ دیا جاتا ہے اس میں کوئی دھاکہ مکی مت کرنا ٹریک پہ پانچ منٹ رکھنے کے بعد پھر رننگ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ فل رننگ دیا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ 800 کلومیٹر جانے کے بعد وہاں پہ ایک ٹوکن لیا جاتا ہے پھر ٹوکن لے کے آپ کو واپس آنا ہوتا ہے پھر واپس آنے کے بعد ٹوکن جمع کرتے ہیں جب رننگ پورے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ لائن میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ایسے ہمارے گروپ میں سب ہی لڑکے نکل گئے تھے رننگ میں تو وہاں کھڑے ہوئے تھے اس کے بعد اب باری تھا چیسٹ اور ہائٹ کا تو ہم لوگ بھی کھڑے تھے چیسٹ ہائٹ میں چیسٹ ہائٹ میں میں نے دیکھا جو ایسٹی ایسٹی تھے ان کو چھوٹ دیا جاتا تھا جیسے کی ان کا تھوڑا ایک دو انچ کم رہتا تھا تو ان کو جانے دیا جاتا تھا اور جو جنرل او بی سی سے آتے ہیں ان کو تھوڑا بھی نہیں دیا جاتا تھا ان کو خٹا دیا جاتا تھا انکوالیفائی کر دیا جاتا تھا نیچے بٹھا دیا جاتا تھا اور وہاں پہ جو لڑکا کوالیفائی ہو جادا تھا اس کو بولتے تھے بیک لے کر کے آپ جو وہاں پہ اترین والے لکھے ہیں وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیے اس والے ہم لوگ جا کے بیٹھ گئے پھر دو ڈھائی گھنٹے بیٹھنے کے بعد مجھے بلائیا گیا پھر وہاں پہ فوٹو لیا گیا اور سبی کو ایک سرٹیفیکٹ دیا گیا جو کوالیفائی والا تھا کوالیفائی دینے کے بعد ہم لوگ بھولا گیا آپ لوگ آپ جا سکتے ہیں گھر وہ ایسے ہم لوگ کا بہت جلدی چھوڑ دیا گیا وہاں سے کیونکہ وہاں پہ پانچ چھوڑا جاتا تھا لیکن ہم لوگ وہاں پہ قریب دو بجے تک ہم لوگ وہاں سے نکل گئے تھے جلدی ہو گیا تھا ہم لوگ کا بوڈ ٹو کا جو فرسٹ بیاز تھا ان کا سب سے پہلے ہوا تھا وہاں پہ اور اس کے پہلے جو تھا بوڈ وان والا وہ سب بیٹھے تھے وہ لوگ بھی اترین ہو چکے تھے پر وہ لوگ بیٹھے تھے آپ کی جو رننگ ہوئی تھی وہ گراؤن پر ہوئی تھی یا روڈ پر سر میرا رننگ وہاں پہ روڈ پہ ہوا تھا جو کی آٹھ سو میٹر کا بنا ہوا تھا آٹھ سو میٹر پہ جانا ہوگا اور وہاں سے واپس ٹکن لے کے آنا ہوگا آپ کے سینٹر پر ٹوٹل کتنے کنڈٹ پہنچے تھے اور اس میں سے جو کنڈٹ فیل ہوئے تھے آپ کے کنڈٹ کہاں پر فیلے تھے آپ کے سینٹر پر وہ کتنے فیل ہو گئے تھے سارے تین سو بچے پہنچے تھے اور ہمارا جو گروپ تھا سر پچاس سٹوڈنٹ تھے ہمارے گروپ میں تو اس میں سے قریب دس لڑکا جو ہے وہ انکوالیفی ہوئا تھا ان کا جو ریجن تھا کہ چیسٹ نہیں تھا ہائٹ نہیں تھا اس گراند سے اس کا نہیں ہوا رننگ نکل گیا تھا اس کا ڈوکومنٹ میں کون کون سے ڈوکومنٹ چیک کے دے یا کسی کنڈٹ کے پاس کوئی ڈوکومنٹ ہے دورہ نہیں تھا تو اس کو کوئی دکت دیکھنے کو ملی ڈوکومنٹ میں تو جہاں پہ انٹری ہوتا ہے وہاں پہ آدھار کارڈ اوڑیجنل چاہیے اور ایڈمیٹ کارڈ یا وہ پی ڈی اے والا ہیں تو وہ اور اندر میں مجھے اگر آپ ایسٹی ایسٹی او بی سی سے آئیں تو آپ کو جاتی آئے گی آئے سکتا ہے ورنہ آپ صرف اگر جنرل سے ہیں ورنہ آپ صرف اگر جنرل سے ہیں تو آپ کو صرف وہاں پہ آئی چاہیے آئی چاہیے بس پر میں یہ بتا دوں کہ ڈوکومنٹ آپ اوڑیجنل اور ڈبلیکیٹ یعنی کی فوٹو کامپی دونوں لے کر جائے دوستو آپ نے جو اب تک سنا ہے وہ روحی تھے ان کو جو ہے آپ نے سنا ان کا فیجیکل ہو چکا ہے یہ کوالی فائی ہو چکا ہے جو جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ جانکاری انہوں نے جو ہے پروائیٹ کرائی اور سوٹ میں دوستو میں آپ کو دادیو کی جو فیجیکل کا پروسیس ہے وہ سب ہی سینٹروں پر سہم ہے سال اچھا وجہ ہے آپ کی اینٹری ہوگی اینٹری کے بعد آپ کی جو ہے فوم آپ سے فیل اپ کرا جائے گا فوم کے بعد دوستو آپ کا وڈوکومنٹ ویریفیکیسن دوکومنٹ چیک ہوں گے آپ کو فنگا لائے گا فنگا ان کے بعد دوستو آپ کی رننگ رننگ دوستو آپ کی سولو سو میٹرس 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 کا آپ کو ٹائم دے جائے گا جہاں پر جو دوستو ان کا فیجیکل ہوا تھا وہ بیہار میں مقامہ جو سینٹر ہے وہاں پر ہوا تھا وہاں پر جو رننگ ہے وہ روٹ پر ہو رہی ہے رننگ کا ٹائم پورا ملے گا اور ان کے سینٹر پر دوستو سارے تین سو کنڈیٹ پہنچے تھے اس میں سے دوستو جو ان کا گروپ تھا پچاس تھا پچاس میں سے یہ بتا رہے تھے کہ دسی کنڈیٹ ان کے جو ہے ہائٹ اور چیسٹ میں فیل ہوئے تھے رننگ میں دوستو کوئی بھی کنڈیٹ فیل نہیں ہوا تھا جو ان کا فیجیکل کا پروسیس تھا وہ بہت آسان تھا ان کو دوبے تک فری کر دیا گیا تھا سارے جانکاری دوستو انہوں نے پروائیٹ کرا دیا آپ نے بھی سن ہی لیا ہے ایدی فیجیکل کو لے کر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یادی آپ بھی اپنے فیجیکل کی جانکاری کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو شیئر کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک فوٹو بھی بھیجا ہے ان کے سینٹر کا ہے تو کچھ اس طریقے سے دوستو آپ کے جو بیہار کا سینٹر ہے آپ کا وہاں کا فیجیکل کا پروسیس ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یادی فیجیکل کو لے کر کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کر دیجئے لگاتار جانکاری پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنی جہین جہ بھارات